ہلو اسلام علیکم کیا حالیں آپ لوگوں کے اور یہاں پر ہم میں اور منحل پی رہے تھے لسی شام کا ٹائم تھا اور بس سچانک سے دل کیا تو منحل کو تو خیر میں زبردستی پلا رہی تھی اس کو تو کچھ نہیں کھانا پینا ہوتا ہے ماما میرے کمر میں درد ہے ماما میرے پیروں میں درد ہے اور دودھ بلکل بھی نہیں پینا ہے تو میں نے کہا چاہ تم لسی پی لو حالانکہ لسی شوق سے پی لیتی تھی لیکن اب اس کے لیے بھی بہت نکھ رہے کہ میرے گلے میں درد ہو رہا ہے تو مجھے یوں ہو جائے گا تو خیر میں زبردستی اس کو یہاں پہ لسی پھلا رہی تھی اور میں ڈانٹ رہی تھی کہ پینا ہے اور as usual یہ نقلے دکھا رہی تھی مجھے حالانکہ لسی بہت شوق سے پی لیتی ہے لیکن پتہ نہیں اچانک بچوں کے کیا چینج ہوتے رہتے ہیں اور ادھر رائمہ جو ہیں وہ اپنے اببا کا چیک اپ کر رہی تھی اببا کی طبیت خراب تھی تو وہ ڈاکٹر بنی ہوئی تھی کیونکہ ان کو بڑے ہو کے ڈاکٹر ہی بننے تو یہاں پر ان کا بلڈ پریشر چیک ہو رہا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا دمائیاں اور کیا کیا چیزیں چل رہی تھی کہ بس ایسے کر لوں یہ کر لیں آپ یہ خیال نہیں رکھتے ہیں شوگر ٹیسٹ کر لوں اور ساری جو ڈاکٹروں والی باتیں جو سنتی ہیں کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے اور یہ یہاں دیکھ رہی تھی کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو آپ میری ویڈیو بنا رہی ہیں میں نے کہا ہاں میں تمہاری ویڈیو بنا رہی ہوں تو تم اببہ کا علاج کرو تو بہرحال اب کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بہت تیز ہے پتہ نہیں کیا کیا اور وہ ماتھے پہ بھی چیک ہو رہا ہے میں نے کہا اچھا یہاں پر بھی چیک ہوتا ہے ہاں گلے پہ بھی چیک ہوتا ہے اور ناک پہ گال پہ ہر جگہ یہ سٹیتسکوپ لگا کے چیک ہو رہا تھا ان کا تو بہرحال بچے ماشاء اللہ سے لگی رہتی ہے چھوٹے بچے ہیں اب یہ سارے اببہ کو ایڈوائزیں چل رہی تھی کہ آپ یہ کھائیے گا یہ نہیں کھائیے گا اور ادھر میں آگئی تھی کچن میں میں آج بنا رہی تھی ٹونہ تو میں نے کہا آپ لوگوں سے میں ریسیپی شیئر کروں سمپل کی سمپل ہے اور میرے بچوں کو بہت پسند ہے تو میں نے دال چاول بنایتے ہیں اور اچانک پھر مجھے ہوا کہ میں ساتھ ٹونہ بنا دوں تو فرس ٹائم خیر میں نے دال چاول کے ساتھ کھائے اس سے پہلے ہمیشہ میں نے روٹی کے ساتھ ہی کھائی اور بچوں نے بھی بڑے شوق سے میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں خاص طور سے زین اور منحل رائما کا تو اتنا نہیں ہے تو بچے میرے کسی اور طرح کی فش نہیں کھاتے شوق سے یہ کینٹ جو ٹونہ آتی ہیں جو ٹونہ کے ٹنز جو آتے ہیں یہ بہترین ہوتے ہیں تو میں لے آتی ہوں کبھی کبھار بہت زیادہ نہیں کھلاتی ہوں بہت زیادہ نہیں آ لاتی ہوں تو کیونکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ فریش ہی آ جائے لیکن بچے نہیں کھا رہے ہوتے ہیں تو خیر میں لے آتی ہوں کبھی کبھار یہ بھی اور بچے زین کا تو بہت پسندیدہ فوڈ ہے یہ تو خیر میں نے سمپل سی ریسیپی سے پکائی تھی تو میں نے کہا شیئر کروں اور یہ جو ہے میں جب بھی لاتی ہوں میں آئل میں جو ہوتی ہوں وہ لاتی ہوں سنکھلار آئل یا آلیو آئل میں جو ٹونہ ہوتی ہے اور کچھ جو ہے وہ ان ورائن ہوتی ہے نمک والے پانی میں بھی ملتی ہے تو میں وہ نہیں لیتی ہوں مجھے اس کا ٹیسٹ زیادہ سمجھ نہیں آتا ہے ان نسبیس فرق ہوتا ہے بلکہ اچھا خاصے ہی فرق ہوتا ہے اور اس کی میں سمپل سی ریسیپی بتا رہی ہوں کہ آپ کسی بھی طرح سے نہ بتائیں بس تھوڑا سا آئل ڈالیں بہت ہلکا کہ صرف آپ کی پیاز اس میں ہلکی سی وہ ہو جائے کیونکہ آلیوڈی ٹونہ میں جو ہے وہ آئل ہوتا ہے تو آپ نے پیاز فرائی کرنی ہے ہلکی ہلکی سی اور ٹرانسلوسنسی ہو جائے اور اس میں آپ نے ہری مرچیں ڈال دینی ہے اس کے علاوہ آپ کو اس میں کچھ نہیں ڈالنا ہے یقین مانے آپ اس ریسیپی سے بنائیں اتنی سمپل ہے آپ روٹی سے کھائیں آپ اس کا سینویج بنائیں اور آپ اس کی دسترہ کی چیزیں بنا سکتے ہیں اور آپ اس کا سیلڈ بنا سکتے ہیں جو چنگس آتے ہیں یہ تھوڑی سی بلکل میش ہوئی تھی ورنہ عمومن چنگس بھی آتے ہیں اتفاق سے یہ ملی تو میں یہ لے آئی تھی اور بس میں نے اس کو پیاز اور ہری میش ڈالی ہے اس میں میں نے کچھ نہیں ڈالا ہے اس میں آلرڈی نمک ہوتا ہے اگر آپ لوگ تیز نمک کھاتے ہیں یہ تو آپ چیک کر کے دیکھ لیں اگر ضرورت پڑے تو ڈالیں میں نے اس میں تھوڑی سی چلی فلیکس ڈالی تھی وہ بھی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ ٹیسٹ آ جاتا ہے ہری میرچوں سے اتنا نہیں ہوگا تو تھوڑی سی ہری میرچوں کا اور تھوڑی سی آپ نے جو چلی فلیکس ہوتے ہیں کٹیوی میرچ جیسے کہتے ہیں تھوڑی سی وہ میں نے ڈالی تھی پسیوی میرچ نہیں ڈالی تھی کٹیوی میرچ ڈالی تھی اس سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ڈالنا ہے نمک پر غیرہ آپ بالکل مت ڈالیے گا اگر تو آپ لوگ تیز نمک کھاتے ہیں یا جو لوگ تیز پسند کرتے ہیں وہ تو ڈالیں صحیح ہے ادروائیس ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر آلڈی نمک ہوتا ہے تو بہرحال یہ بہت سمپل طریقے سے ہوتی ہے اور اس کے بعد جب یہ ریڈی ہو جائے تو آپ اس میں اوپر سے اگر چاہے تو دھنیا ڈال دیں اور جیسے بھی طرح سے آپ لوگ پسند کرتے ہیں عموماً کچھ لوگ جیسے اوملیٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کو اوملیٹ کے اندر فیلنگ میں کر دیتے ہیں تو اس طرح سے بنا سکتے ہیں سیلڈ بنا سکتے ہیں آپ اس کا اس میں آلیوز ڈال دیں اس میں کھیرہ، ٹیماٹر، پیا جس طرح سے بھی ڈال کے ڈپینڈ کرتا ہے جس طرح سے جس کو بھی سمجھ آتا ہے عموماً اس کے سینویچز بنتے ہیں سینویچ بھی بنا سکتے ہیں سینویچ آپ اس طرح سے بھی کر کے سینویچ ریڈی کر سکتے ہیں وہ بھی اچھا لگے گا تو خیر الگ الگ طریقے ہیں بنانے کے لیکن یہ مجھے سب سے بھیدرین لگتا ہے کہ سمپل سا سمپل رہتا ہے اور اس سے ٹیسٹ اس کا بہت زبردست رہتا ہے بہت کچھ ڈالیں گے تو وہ عجیب صحیح کچھ ٹیسٹ آ جاتا ہے اس میں کسی چیز کی ڈالنے کی آپ کو ضرورت نہیں اس کی ایک الگ سے اپنی ہی خوشبو ہوتی ہے وہی بہت زبردست لگ رہی ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ بچے شوق سے کھا رہے ہیں تو مجھے ہوتا ہے بس بچے کھا رہے ہیں تو پھر ٹیک ہے بہرحال کیونکہ کین فود جتنے بھی ہوتے ہیں وہ زیادہ صحیح نہیں ہوتے ہیں میرا اپنا ماننا یہ ہے تو بہتر ہے کہ فریش کھائیں لیکن بچے نہیں کھا رہے ہیں اور پھر بھی یہ ہے تو ٹونہ ہمیں اور نارمل ویسے ملتی نہیں ہیں تھائرائیڈز میں ٹونہ بہت بہترین ہوتی ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کبھی کبھا لیا ہوں بہت نہ لاؤں کہ بچے بلکل ہی اسی کے اوپر آ جائیں اور ادھر کھانا ریڈی تھا تو میں نے دال چاول روٹی اور ٹونہ اور چٹنی اچار سب رکھ دیا تھا تو دیسی کھانا ایک دم ہو گیا تھا ایک طرح کا کچھ ہم جیسے فش کٹا کٹ کھاتے ہیں اس طرح کا ٹیسٹ آتا ہے ہم لوگ پہلے نہیں کھاتے تھے اس طرح سے ٹونہ کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے لیکن یقین مانے کھائیں ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اچھا ہے بچے کسی بھی فارم میں تھوڑی سی مچھلی جانی چاہیے بچوں کے اس میں تو میرے بچے وہ نہیں کھاتے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کبھی میں یہ کھلا دوں تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں چلیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ولوگ میں ملاقات ہوگی